ہلو فرنڈز اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک شیئر ان سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں اوکے فرنڈز آپ کا ٹائم زائے کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج میں آپ کو بنانا سکھاتے ہوں دمکا کیمہ یہ دمکا کیمہ میں نے دھوکے اور اس کو واش کر کے اچھی طرح رکھ لیا ہے اور اس کے لئے جو 인گریڈینس استعمال ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتے ہوں سب سے پہلے ہم ل zg لیں گے میرے پاس چھوٹے پیازتے ہیں اس نے میں نے تین لیا ہے اگر آپ کے پاس بڑے پیازتے ہیں تو آپ ایک عدد لے سکتے ہیں اوکے تو اب یہ ٹیمواتر ہیں یہ دو لیا ہے میں نے اتنے سائز کے آپ کو بھی دو لینے ہیں اوکے۔ اوکے اور اس کے بعد یہ ادرک ہے یہ ادرک لے لی میں نے یہ ہری مرچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہری مرچے ہیں اور یہ ہرے دھنیا اور ہرے دھنیا کو اب ہم استعمال کریں گے اس کے اندر اور یہ کیمہ بہت مزے کا بناتا ہے بہت اچھا بناتا ہے اور اس ہرے دھنیا کو اب اور سب چیزوں کو ہم آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں آف کیمرا پیاس کو اس طرح کاٹنا ہے بارک چوب کرنا ہے اور ہرے دھنیا کو اس طرح سے اور ادرک کو بھی بارک بارک چوب کرنا ہے بہت زیادہ موٹی نہ ہو اور یہ ہم نے ہری مرچے اور یہ تینوں چیزیں گارنش کے لیے رکھیں گے تو اس کے گارنشن کے لیے ہم نے یہ تینوں چیزیں رکھی ہیں اوکے تو اب میں آپ کو مسالے بتا دیتی ہوں تو آپ کو بہت ایزی ہو جائے گا کیمہ بنانے کے لیے اوکے تو یہ گرم مسالہ ہے سابت گرم مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک یہ دارچینی کی اسٹک ہے تھوڑا زیرہ ہے اور کالی مرچ کے دانے ہیں اور ایک یہ ٹکڑا بڑی لائچی کا ہے اور چار ادرک لونگ کے ہیں یہ ہو گیا سابت گرم مسالہ اور یہ ہے ادرک لہسان کا پیسٹ یہ ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور پھر یہ آگیا نمک نمک آپ کو میں فوکس میں دکھا دیتی ہوں نمک ویسے تو حضب زائقہ لینا ہے اور یہ میرے پاس جو ہے وہ ہے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ اور یہ ریڈ چلی پورڈر ہے ریڈ چلی پورڈر یہ ون ٹیبل سپون سے زیادہ ہے تھوڑا مطلب آپ سمجھے ڈیرڈ ٹیبل سپون ہے کیونکہ اس کے اندر سابت گرم مسالہ بھی جائے گا پھر ریڈ چلی پورڈر اور پھر بعد میں گرم مسالے کا پورڈر بھی تو اس وجہ سے ہمیں اپنے ہر چیز کو بیلنس لے کے چلنا ہے اب یہ آگئی ہلدی ہلدی ہم نے ہاف ٹی سپون لی ہے اور ہلدی کے بعد یہ لاسٹ میں جو فیساوہ گرم مسالہ جائے گا گرم مسالہ پورڈر یہ ہم نے ہاف ٹی سپون سے کم لیا ہے اور یہ ہاں گائیس یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ آخر میں یہ ہے کوئیلا چارکول تو اس کو ہم نے دم کے لیے آخر میں یوز کرنا ہے تو اوکے گائیس تو پھر اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اوکے تو یہ ہے اوائل تو اوائل اب ہم ڈالنا شروع کرتے ہیں اور یہ اوائل ہے ہاف ٹیالی اوائل کیسی کو دہا پسند ہوں تو کسی کو کم تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے یہ کنی دییا ہے اور یہ اوائل اس کے اندھر چلاتیا مجھے کم پسند ہے تو اس لیے میں اوائل کم ہی ڈالتے ہوں اوکے تو یہ اوائل ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اندھر ڈالتے ہیں اوائل اور اس کو اب کرتے ہیں ڈالی ran اور یہ وائل آنے میں تھوڑا ٹائم لے گی تو اس لیے میں آپ کو کر کے دکھاتے ہوں اس کو ہلکا براؤن کرنا ہے نہ زیادہ جلانا ہے اور نہ زیادہ اس کو ڈارک اس طرح کرنا ہے اوکے اوکے تو یہ پیاس براؤن ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم کیما ایٹ کرتے ہیں کیما میں اچھی طرح سے بوش کیا ہوا تھا اور یہ کیما بوش ہوا ہوا ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے پیاس کو اتنا ہی براؤن کرنا ہے کہ وائٹ وائٹ بھی نظر نہ آئے اور جلے بھی نہ اوکے تو اب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں ادھرک لسن کا پیسٹ یہ رہا ادھرک لسن کا پیسٹ اس کے اندر چلک دیا اوکے اب ہم اس کو تھوڑا بھونیں گے اس کی بھونائی کریں گے جب تک یہ کیما کا رنگ لی تھوڑا چینج ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم آپ کو مسالوں کا بتاتے ہیں اوکے تو یہ اس نے اپنا رنگ چینج کر لیا ہے اب ہم اس میں مسالے ایٹ کرتے ہیں نمک پسی بھی لال مرچے سلدی اور یہ سابود گرم مسابہ اب ہم اس کو بھونیں گے اور جب بھوننے کے بعد اچھا سا کلر آ جائے اس کا تو اس کے بعد ہم ٹیماتر ڈالیں گے اوکے اوکے تو یہ ٹیماتر اب ہم ڈالیں گے اور اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا آیا ہے اور ٹیماتر کو ساپ ہونے دیں گے جب ٹیماتر ساپ ہونے دیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ٹیماتر کو اچھی طرح سے ساپ کرنا ہے یہ کھڑے کھڑے نہ رہیں یہ بلکل اس کا اندار مکس ہو جائیں تو اس کو اب ہم ہلکی فیلیم پر اس کو ڈھٹ دیں گے اور میں آپ کو فیلیم بھی دکھا دیتی ہوں کہ ابھی فیلیم اتنی تھی تو اب میں آپ کو یہ اب اس میں سوفٹ ہوتے رہیں اوکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر کتنے سوفٹ ہو گئے ہیں پہلے کتنے کھڑے کھڑے نظر آ جاتے اب یہ سوفٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت اچھے لگیں گے اور دوسری طرف میں آپ کو دکھانا چاہتے ہوں یہ کوئیلہ اور یہ کوئیلے کو دیکھو اس طرح سے گرم کرنا اچھی طرح سے گرم کرنا یہ نہیں کہ صرف رکھا اور ہٹا لیا تو تو اب یہ ریڈی پر ہے بلکل تو اس لئے یہ گرم مسالہ پودر بھی ایڈ کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے ہم چلا دیا اب اس کو ڈھک دیں جب تک کوئیلہ گرم ہو جب تک اس کو ڈھک دیں کوئیلہ جیسی گرم ہوتا ہے پھر میں آپ کو ڈالنے کا طریقہ دکھاتے ہوں اوکے تو یہ بلکل ریڈی پر ہے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں نے بلکل سائیڈ میں اس لئے کر دیا کہ آپ کوئیلہ رکھیں گے تو ابھی آپ دیکھیں ہی میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ ہے کوئیلہ اس کا کیا چولہ اور یہ بہت اچھی طرح کرام ہو گیا دیکھیں اس کا کلر کیسے ہو رہا اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اس کو ایسے چمٹے سے پکڑا اوکے اور اس کو یہاں وائل ہے اس کو ڈالتے دھوان دھوان آ جائے گا یہ دھوان آجیا اور آپ نے اس کو پوراں سے بند کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ سب کلر کا کمال ہے اور یہ کتنا اچھا دھوان آ گیا یہ پورے کیمے میں آ گیا اس کو ایسے آپ سائیڈ میں کلیں گی رکھ سکتے ہو اور یہ دوبارہ یوز ہوگا یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ یہ دوبارہ یوز نہیں کر سکتے کچھ لوگ ہوتے ہیں کلرہ یوز کر کر کے پھیکتے دیں لیکن نہیں یہ دوبارہ یوز ہو سکتا اب یہ بلکل ریڈ ہو گیا اب ہم اس کو کرتے ہیں پیلیٹ اب میں آپ کو پیلیٹ آؤٹ کر کے پھر دکھاتی ہوں کہ اس کو کیسے کرنا ہے اوکے تو یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس پر تھوڑی سی گارنیشن کرتے ہیں پہلے ہم تھوڑا سی اس کو مرچوں کو اسے یسے ڈال دیتے ہیں یہ سیف گارنیشن کے لیے کیونکہ زاہری سے بات ہے جو کھائے گا وہ نکال دے گا ساری ڈال دیتے ہیں ایسا کرتے ہیں اوکے یہ دھولا سینوں کرتے ہیں درخت سیہر ادھنیشن ٹھیک ہیں اور یہ سائٹ پر اس طرح سے لینن تو بائیز اب آپ مجھے بتائیں یہ کیسے لگ رہی ہے اور یہ کھانے میں اتنا مزہ دے گی جیسے بڑے ہوتل کا کوئی کیمہ ہوتا ہے اس طرح کا یہ مزہ دے گی اور امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا آج کا کیمہ اور اگر میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک شیئر اور سسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا ہو سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ